نمسکر دوستو کم کم بھا کے گانے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ کافی اچھا دلچسپ نظارہ دیکھیں گے جہاں پر اس سمیں رینڈبیر اور پراشی کے بیچ میں بہت زیادہ گلپ ہے میاں لگا تاراتی ہوئی نظر آئیں گی جی ہاں کیونکہ ابھی تو سادی کو زیادہ سمجھے ہوئی یہ بھی نہیں ہے اور رینڈبیر کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر سب کچھ بہت الگ ہو رہا ہے ہاں اکچھے کی بات کی جائیں تو اکچھے کماننا یہ ہے کہ پراشی مجھے دھوکہ دے رہی ہے اور رینڈبیر کو یہ لگ رہا ہے کہ پراشی اب پرانے دن کو بھول چکی ہے دوستو ہی بات کی جائیں میکہ کی تو میکہ اس سمیں رینڈبیر سے بولتا ہی نظر آرہے کہ رینڈبیر ہمیں اب پل بھر کی بھی دیری نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جو خیال تم رکھ سکتے ہو میرا مجھے نہیں پتا کہ وہ کوئی اور رکھ سکتا ہے یا نہیں لیکن اتنا پتا ہے کہ تم میرا بہت اچھی طریقہ سے خیال لگ سکتے ہو دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کہانی ایک نہیں بلکی سمیں کئی اور بھی رنگ نوٹ تو ہی نظر آنے والی ہے کیونکہ ہاں پر انٹری ہونے والی ہے فائنلی ریا کی بھی کیونکہ دوستو ریا ایسے کیسے چھوڑ دے گی کیونکہ پہلے تو یہ دے رکھا تھا کہ پراشی سے ڈیباؤس کے بعد میں ریا سے سادھی ہوگی لیکن یہاں تو اب ریا کا نمبر کہیں سے کہیں تک نہیں ہے کھوڑ ریا اب کیسے میکہ کو رنگویر کے ساتھ میں ایکسپ کر لے کیونکہ دوستو وہاں پر فائملی دونوں کی ہی چلک ہیں ریا کو اگر یہ لگ رہا ہے کہ میں چلک ہوں تو ادھر اکسے اور اسی بہن یعنی میکہ بھی سمیں کا فیضت چلک ہیں ساتھ دوستو پھراچی کو سمجھ نہیں آرہا کہ آنکھے کار یہ کھل کون سا کھلا جا رہا ہے کیونکہ لگاتار ایک نہیں بلکی سمیں مصیبت کی کئی کئی چیز بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور مصیبت یہاں پر تھوڑی نہیں بلکی سمیں بہت بڑی مصیبت بھی دیکھنے کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور رنگویر خود کنفیو جائے اس چیز کو لے کر کی آخر ہوگا کیا ساتھ دوستو میرا نام ہے روہیت ناغر چنل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جروع بتائے گا اس کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو تھینکیو سو مچ کہ آپ نے واقعی میں میرے کو اتنا